جناب صدر جلسوں اور معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مضمون کا عنوان ہے اردو معاشرہ اور ذریعہ تعلیم چند مشاہدات تعلیم کی اشاعت، فکر کی وسط اور دانش کی حفاظت کسی بھی قوم کے لیے بنیادی اہمیت اکتی ہیں اس لیے وہ اصحاب جو اس قدمت میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے علم و پھشک کو ملک و ملت کے لیے عام کرتے ہیں ہمارے لیے نہایت خابل احترام اور لائق ستائش ہیں اسی طرح مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور خصوصاً مرکز پیشاورانہ پروغ برائے اساتز اردو ذریعہ تعلیم جیسے ادارے کا تعلیمی و تربیتی کام بھی خابل تحسین ہیں ریاست حدرباد دکن اردو تعلیم کا گہوارہ مانا جاتا تھا نئی نسل کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ طب یعنی میڈیکل سائنس اور خانون یعنی لاغ جیسے علوم کا ذریعہ تعلیم بھی اردو ہوا کرتا تھا جامعہ عثمانیہ کو یہ عزاز حاصل رہا ہے کہ اس ادارے نے کئی علوم کی تدریس ایک ہندوستانی زبان میں کی اس طرح کا جراتمندانہ اقدام کرنے والی یہ بھارت کی پہلی یونیورسٹی تھی لیکن حصول آزادی کے بعد تصویر بدلتی گئی اور زبان اردو کے ذریعے تعلیم کے مواقع رفتہ رفتہ محدود ہوتے گئے ہم اردودہ طبخہ آج کل بچوں کو انگریزی ذریعے تعلیم سے پڑھانے کا رجحان عام ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ رجحان ایک سنگین مسئلہ بن جائے اس لیے اس پر غور و فکر کرنا اور اس کے مضبط اور منفی پہلوں کو اجاگر کرنا نہایت ضروری ہے اصل موضوع پر گفتگو سے خب ضروری ہے کہ تعلیم اور اس کی اہمیت پر گفتگو کی جائے تاکہ موضوع کی گتھیاں سلجنے میں مدد ملیں انسانی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے اور جہد کے سینے میں مفاہیم و معنی کا خزانہ پوشیدہ ہیں اس پوشیدہ خزانے سے علم و تعلم عالم و معالم تعلیم و متعلم کی اسطلاحیں یا الفاظ ذہن کی سطح پر اُبھرتی ہیں اس پسونذر میں تعلیم کی تعریف و اہمیت کا جائزہ لینا ضروری ہو جاتا ہے تعلیم صرف کتابی علم کے حصول کا نام نہیں ہے تعلیم انسان کے تمام شعب حیات پر اثر انداز ہوتی ہے تعلیم انسان کی عملی زندگی کو سمارتی اور نکھارتی ہے اسی نکھار سے ایک تعلیمی آفتہ اور جاہل میں نمائی فرق واضح ہو جاتا ہے لفظ تعلیم انگریزی لفظ ایڈوکیشن کا ترجمہ ہے جس کے معنی to nourish یعنی فروغ دینا ہے دنیا کے تمام مذاہب نے تعلیم اور حصول تعلیم کی اہمیت پر زور دیا ہے اللہ تعالیٰ اخرا باسمی ربک اللذی کے ذریعے خود اپنے حبیب کو پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے علم حاصل کرو اگرچہ کہ تمہیں چین جانا پڑے اسی طرح ازبابی و دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی تعلیم کی اہمیت مسلم ہے گاندی جی کا خیال ہے کہ تعلیم جسمانی روحانی اور ذہنی ترقی کا باس بنتی ہے ہماری گفتگو اس موضوع کے گرد ہے کہ بچے کو ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دی جائے یا اس کو اسری علوم پر عبور حاصل کرنے کے لیے انگریزی میڈیم کو اپنایا جائے ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کی ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہوں اس خیال کی وہ وضاحت بھی کرتے ہیں بچے کی پہلی درزگاہ ماں کی گود ہوتی ہے یہاں پر بچہ غنغاں سے لے کر نینے الفاظ سیکھتا ہے یہ الفاظ اس کی اپنی مادری زبان کے ہوتے ہیں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے ڈاکٹر زاکر حسین صاحب کہتے ہیں بچہ مادری زبان ماں کے دودھ کے ساتھ پیتا ہے وہ اس کے جسم و جاں کا حصہ ہو جاتی ہے اسی سلسلے میں ماہر تعلیم جناب محمد صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ دنیا میں آج ایسا کوئی ماہر تعلیم نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ بچے کی ابتدائی تعلیم کسی اجنبی زبان میں دی جا سکتی ہے اور اجنبی زبان انگلیش ہمارے لئے اجنبی زبان ہوتی مادری زبان بچے کی اردو رہے گی شیر خواری کے اس دور کے بعد بچے کی زبان پر نئے نئے الفاظ آسانی سے رواہ ہونے لگتے ہیں یہ الفاظ کسی اور زبان کے نہیں بلکہ اس کی اپنی مادری زبان کے ہوتے ہیں ولادت کے کچھ عرصے بعد بچہ اپنے والدین کی صحبت میں گزارتا ہے اس کے زخیرے الفاظ میں مادری زبان کے الفاظ ہوتے ہیں جب وہ اسکول جاتا ہے تو اگر اس کا داخلہ اردو ذریعہ تعلیم کے مدرسے میں ہو تو اسے سکول میں استاد کی زبان سمجھنے اور نئے نئے الفاظ سیکھنے میں دقت نہیں ہوگی بڑتی عمر کے ساتھ نئے نئے الفاظ کی اسے وقفیت ہوتی ہے اور ان الفاظ میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے چونکہ یہ الفاظ اس کی مادری زبان کے ہوتے ہیں جو کہ اس کے گھٹی میں حل ہوتے ہیں اس لئے انہیں سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی آگے چل کر سائنس جغرافیا اور ریاضی وغیرہ کے کونسپٹس یعنی تصورات اس کے ذہن میں واضح ہوتے جاتے ہیں برخلاف اس کے کسی بچے کو انگلیش میڈیم سکول میں تعلیم دینا گویا اس کے معصوم ذہن پر بوجھ ڈالنا ہے کوئی بھی زبان اس خون کی مذہبی ثقافتی اور سماجی رسوم و روایات کی مظہر ہوتی ہے زمانے شیرخواری میں بچہ اپنی مادری زبان کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتا ہے انگلیش میڈیم میں داقلے کے بعد اس کا سابقہ ایک اجنبی زبان سے پڑتا ہے جس سے وہ بالکل ناواقف ہوتا ہے آج کل والدین اس خام قیالی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اردو ذریعے تعلیم سے ان کے بچے مسابقتی دور میں پیچھے رہ جائیں گے انگریزی میڈیم میں بچوں کو داقلہ دلوا کر والدین ان کے بہتر مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں جو عموان شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا انگریزی میڈیم اسکولوں کی ظاہری کشش وہاں داقلہ دلوانے کا ایک سبب ضرور بن دی ہے اس میں شک نہیں کہ انگریزی میڈیم کے مدارس اسری سہولتوں سے آراستہ ہوتے ہیں ان اسکولوں کی عمارتیں آلشان ہوتی ہیں جہاں طلبہ کی تمام ضروریات کا بطور خاص خیال رکھا جاتا ہے ایک متوسط درجہ کے انگریزی میڈیم کے اسکول میں بھی تقریباً تمام سہولتیں ہوتی ہیں لیکن اسی میار کے اردو میڈیم اسکولوں کا جائزہ لیا جائے تو کئی حیرت انگیز ان کے شہفات سامنے آتے ہیں آج کا معاشی طور پر پسماندہ طبقہ حکومت کے مختلف اسکیموں سے استفادہ کرتے ہوئے جگی جوپڑی کے بجائے خدر بہتر مکانوں میں سکونت پذیر ہیں چنانچہ یہاں کے مکینوں کے بچے جب اردو مدارس میں داقلہ لیتے ہیں تو ان مدارس کی حالت زار انہیں مایوس کر دیتی ہے اردو مدارس میں ڈراؤپ آؤس کے مختلف وجوہات جیسے والدین کی معاشی بدحالی مدارس کی خستہ حالی ناخیندہ سرپرست حضرات وغیرہ ہیں بہتر تدریس کے ساتھ ساتھ ان مدارس میں وقت کی پابندی اور یونیفارم کی سختی سے عمل آوری کی ضرورت ہے منتظمین مدارس کو چاہیے کہ اردو ذریعے تعلیم کو عام کرنے کے لیے خصوصی توجہ دے معاشی طور پر مستحکم اور متوسط طبقات انگلیش میڈیم سے حصول تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے اس مسابقتی دور میں بہت ترقی کریں لیکن ان کا یہ قیال خام ہے اہل سروت طبقہ اہل سروت طبقی کی نقالی میں غریب اور پسمندہ طبقہ بھی اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم کے مدارس میں تعلیم دلوان آبائے سے پخر سمجھتا ہے ذہنی صلاحیتیں خدا کی دین ہوتی ہیں خدرت نے جنہیں اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں سے نوازہ ہے وہ اردو میڈیم سے ترقی کے بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں اوسط درجے کی ذہنی صلاحیت کے حامل طلبہ و طالبات انگلیش میڈیم کی کشتی میں سوار ہو کر بیچ منجدار میں ہچکولے کھانے لگتے ہیں نتیجتاں وہ گھر کے نگھاٹ کے مزداخ بن کر رہ جاتے ہیں یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اردو میڈیم سے انٹرمیڈیٹ سالے اول وہ دوم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب طلبہ بی اے بی کوم بی اے سی یعنی گریجویشن میں داخلہ لیتے ہیں تب انہیں انگلیش میڈیم کی وجہ سے کچھ دیختیں پیز ضرور آتی ہیں لیکن یہ دیختیں عارضی ہوتی ہیں چند مہینوں کی مشق اور محنت کے بعد وہ اس مشکل کو حل کر لیتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے طلبہ و طالبات انگلیشی ذریعہ تعلیم سے آئے ہوئے طلبہ سے زیادہ نشانات حاصل کرتے ہیں کیونکہ ان کے کونسپس واضح یعنی کلیر ہوتے ہیں اردو مدارس کے منتظمین اگر انتظامی امور اور انفراسٹرکچر پر مختلصانہ کوشش کریں تو مضبط نتائج برامت ہو سکتے ہیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلم طبقے کی اکثریت معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے منتظمین، فیز، یونی فارم، اسکول بیگ وغیرہ میں ریایت دینے پر غور کریں اس حقیقت سے انکان نہیں کیا جا سکتا کہ آبادی کے تناسب سے میاری اردو ذریعے تعلیم کے اداروں کی تعداد بہت کم ہیں اس جانب بھی خصوصی توجہ دی جائے تو والدین میں اردو ذریعے تعلیم سے پڑھانے کے رجحان میں اضافہ ہو سکتا ہے قوم کی تعلیمی حالت میں صدھار کے لیے منتظمین، سرکاری فنس کو صحیح انداز میں استعمال کریں سیمی انگلش پیٹن سے بھی اردو ذریعے تعلیم کے طلبہ و طالبات مستفید ہو سکتے ہیں اس پیٹن کا رجحان ریاستہ مہاراشتہ میں گزستہ چند سالوں میں بڑھا ہے جو ایک فالن ایک ہے جس میں فیپت کلاس سے لے کر ٹینت کلاس کے طلبہ و طالبات ریاضی اور سائنس انگلش میں پڑھ سکتے ہیں اور بقیہ مضامین اردو میں پڑھ سکتے ہیں ریاستہ تلنگانہ میں یہ پیٹن ابھی نافذ نہیں ہے اردو اداروں کے ذمہ داران اور انجیوز اگر اس پیٹن کو حکومت سے منظور کروا کر اس پر عمل آوری کریں تو بچوں کے تعلیمی میار میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر اردو دان طبقے کے زی اثر افراد ان نقاط پر توجہ دیں اور مقلسانہ صحیح مسلسل کریں تو اس کے مضبط نتائج برامد ہوں گے اور اردو ذریع تعلیم سے پڑھانے کے رجحان کو فروغ حاصل ہوگا اللہ میں اقبال کے الفاظ میں کہا جائے تو نہیں مایوس اقبال اپنے کشتے ویرہ سے نہیں مایوس اقبال اپنے کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرقیز ہے ساقی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرقیز ہے ساقی شکریہ